پڑھو دوسرے دس میں ہی وہ نہیں کوئی چیزیں ثابت میں نے ذکر کیا کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دے رمضان کی راتوں میں لیلہ تلقضر ہو سکتی ہے کوئی رات تو میں کیا پڑھوں تو آپ نے یہ دعا سخائی تو یہ رات کے لیے نہیں میں سمجھتا پورا رمضان ہی اس کو دھراتے ہی رہنا چاہیے یہی ان دنوں میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ تُو بہت معاف کرنے والا ہم گناہوں میں لٹھرے ہوئے ہیں تُو معاف کرنے سے خوش ہوتا ہمیں بھی معاف کر دیں اگر رمضان ختم اور ہمیں معافی مل جائے بیٹا تو کوئی بات باقی نہیں رہا گی اللہ معاف کرنے سارے کام درست ہو جائیں گے تو معافی مانگنا تھی دروشری باب زیادہ پڑھیں اس تقفار بہت پڑھنا چاہیے استغفر اللہ ربی باتو بولا یہ بات پڑھیں دروشری پڑھیں تیسرا کرمہ جو ہے وہ صرف سبحان اللہ والحمدلہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور چوتھا صرف اس طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولا الحمدلہ ولا کل شاہن قدیر یہ سارے بہت امدار ہیں ان کی تصویحیں کی جائیں تو بہت اچھی بات ہے مولی صاحب ایک اور مسئلہ ہے ہلو میری انا آنٹی کے دس سال ہو گئے ہیں اولاد بھی ہوئی ان کو بھی اکثر ذکر بتائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی میرد ہمی سے اولاد دے رہے ہیں وظیفہ تو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں مگر ہے اس کے لئے چاہیے نہ کہ ان کا آدمی یا وہ خود کوئی ملیں تو پھر انشاءاللہ بات بتائیں گے یہ دو ذکر جو ہے نا ملا کر سو مرتبہ شاہ کے بعد اول آخر دروشی یہ پڑھنا شروع کریں دونوں دعائیں قرآن مجید کی ہیں دونوں اللہ کے بڑے عظیم پیغمبروں نے کی ہیں اولاد سے محروم تھے نا امید تھے مگر اللہ نے بڑاپے میں اور بیری کے بیمار ہوتے بھی جہدی تو ایک ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے سورہ یاسین کے ساتھ ہی آگیا ہے سورہ سوا فات اس میں آتی ہے رب حبلی من السالحی اور دوسری دعا ہے سورہ الانبیاء میں وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی ہے رب لا تذرمی فردم وانت خیر البارسین مولیہ نا یہ تو میں پڑتی ہوں لیکن آپ کی دیر گزر چکی ہے نہیں آپ نا امید نہ ہوئے یہی تو بات ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ دعا قبول کرتا ہے بشرتے کے آدمی جلد باز نہ بند ہے جب ہم جلد باز ہو جاتے ہیں کتنی دیر پڑی بنتا تو کوئی نہیں کوئی پتہ نہیں وہی وقت آیا ہو قبول ہونے کا دروازہ کھٹکتاتے ہی رہنا چاہی انشاءاللہ کھول دائے گا مولیہ نا ایک مسئلہ ہو رہا ہے یہ صدقہ اور خیرات کیسے کرنی چاہیے آپ فون کہاں سے کر رہے ہیں ان کا فرق کہاں چیچا وطنی سے وہ رہے ہیں ہم لوگ چیچا وطنی سے صدقہ اور خیرات تو ہم نسکینوں کو ہی دینا چاہیے بیوہ ہیں یتیم ہیں غریب ہیں رشتہ داروں میں بھی جیسے لوگ ہیں کہ صفیت پوش ہیں بے شک وہ کام کاج بھی کرتے ہیں مگر اچھا گزارہ نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلے زون کی فکر کرنی چاہیے اور اب تو میرے بچے یہ جو آگیا معاملہ سامنے کہ زلزرے نے پورا ملک مرباد کر ریا گھر بھی گئے لوگ مر گئے ہماری ذکاعت اور صدقے کے اس وقت سب سے زیادہ مستقبل ہوں ہمیں بھول جانا چاہیے اپنے شہر کے لوگوں کو یہاں تو گزر گزارہ ہو رہا ہے لوگوں کے گھر بھی ہیں کما کھا رہا ہیں وہ لوگ جس مسئیبت میں پھنسے ہیں اس کو دیکھ کر بیجے ہیں ان کے نہیں مرکم یہ تو پہلے چلے گا لیکن یہ بنا صدقہ خیرات میں فرق کیا ہے نہیں کوئی فرق نہیں اپنی زبان میں ہم خیرات کیا جاتے ہیں ورنہ عربی زبان میں تو خیرات نیکیوں کو کہتے ہیں نا فستہ بکل خیرات نیکیوں کی در پڑھو جتنی بھی نیکیاں نمازیں ہیں روزیں ساری خیرات یہ نیکیاں مگر ہماری بولی میں کہتے ہیں ہم جو اللہ کے راستے میں ہم کوئی پیسہ ٹکا دیتے ہیں صدقے کوئی ہم اپنی زبان میں خیرات کیا جاتے ہیں مردو زبان ہے ورنہ عربی میں خیرات ساری نیکیوں کو کہتے ہیں سچ بولنا انصاف کرنا رہن کرنا جو بھی اچھی بات ہیں وہ سب خیرات ہیں عربی میں مولدت اچھا جزاقلہ اللہ کو تہہ دے اللہ خیر سے رکھے بڑی خوشی رہی بیٹا اللہ فضل ورمان جی مولانا قسم کے حوالے سے قسم جو ہے اس کا مقصد تو اپنی بات کو پکے کرنا ہوتا نکہ مجھے اس میں شک نہیں اب گوہاں نہیں ہوتا ثبوت نہیں ہوتا کہتے ہیں اچھا بھئی جس کو تو اپنا محبوب سمجھتا جس کے بارے میں تیرا ایمان ہے کہ اس کے ہاتھ میں میری قسمت ہے اس کی قسم اٹھا فون لیں گے پھر جی فون تو لیں گے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ علیکم سلام علیکم سوال کرنے کی پوچھئے تھوڑا ہنچے بولیے بہن پہلے سوالہ کہ ابو سفیان کے گھر کو دارالامن کیوں قرار دیا گیا؟ ابو سفیان کے گھر کو دارالامن کیوں قرار دیا گیا؟ اب کونسا حسام ابو سفیان نے کیا تھا؟ ابو سفیان نے کونسا حسام کیا تھا؟ کونسا؟ حسام کیا تھا حسام کیا تھا؟ نہیں حسام کی بٹا کوئی بات نہیں حسام تو کیا کرنا تھا ان لوگوں نے دشمنی کی انتہا کرنی تھی موقع ایسا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ حرم شریف میں خون ریدی نہ ہو اس لیے آپ نے کہہ دیا جو مسجد میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان ہے جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان ہے مقصد تو یہ تھا کہ لوگ بچ جائیں اس میں حضرت عباس رضی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تاغا تاغا مسلمان ہوا شہر سے باہر ہی پکڑا گیا تھا نا وہاں کلمہ پڑنا پڑا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے کہا وہ دوست سے ان کے پرانے ابو سفیان کے رسول اللہ کے چھتا تھے کہ یہ ذرا دعوذری آدمی ہے مسند کرتا اپنے لئے افتخار کو کہ میری کوئی امتیادی شان ہونی تھے آپ کوئی بات کہہ دیں ابو سفیان کے گھر میں گھستے آگا اس کو بھی امان ہے ورنہ کہہ تو سب کو دیا تھا جو اپنے دروازے بند کر لے امان ہی امان حضور تو سب کو چاہتے ہیں کہ ہماری تلوار کے لیے کوئی نہ آئے اللہ کا شہر ہے یہاں خون ریزی ناو احسان کوئی نہیں تھا اللہ کے سبی کا احسان تھا لوگ ویسے کہتے ہیں بیٹا کہ مکہ کے دمانے میں یہ حضور کو اپنے گھر میں پناہ دیتا تھا یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں کوئی پناہ نہیں دیتا تھا دشمنی کرتا تھا امن کے لئے ان کو یہ رسول اللہ کی دیتی امن کے لئے امن کے لئے صرف خون ریزی ناو یہ عام اعلان تھا کہ مسجد حرام میں چلا دے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے ابو سبیان کے گھر میں چلا دے یا وہ اتحاری رکھ دے یہ ساری چیزیں حضور نے کہا دی تھی کہ وہ ان کو بس ہم پناہ دیں کس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیز پہنائی گئی تھی جی عبداللہ بن عبی کو دانے انتقال کیا وہ ہے نا مشہور واقعہ کے اللہ وہ مشہور واقعہ ہے بیٹا کہ حضرت عباس عزیز نے بھی جنگِ بدر کے قیدیوں میں آئے تھے ان کی کمیز پھٹی ہوئی تھی تو عبداللہ بن عبی نے اس وقت دی تھی تو آپ کے چچا نے وہ پہنی تھی اس احسان کا بدلہ اتارا تھا مر یہ باتیں اتنی کو مستنف نہیں صحیح یہی ہے کہ خود عبداللہ نے نہیں کہا تھا حضور کو جب وہ بینار تھا تو آپ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ تو یہ کہتا رہا یہ کہتا رہا اس نے کہا محمد یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں میں مانتا ہوں کہتا رہاں مگر آپ بحسان فرمائیں چھوڑیں ان باتوں کو میرے لیے نماز پر کر بخشی کی دعا کریں خود اس نے کہا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے پر اس نے کہا میرے اببا جی کہا اببا جی پڑھیں وہ بہت نیک تھا نام اس کا بھی عبداللہ ہی چاہ تو آپ نے پھر کرتہ بھی دیا اللہ مبارک بھی اس کے موں میں ڈالا اپنی طرف سے آپ نے ساری کونش کی کہ اللہ رحمت فرمائے اس پر حضرت عباس کو کسی لئے دعا تھا پرکیر کرے کر یہ مشہور کیا ہوا لوگوں نے کہ حضرت عباس جو تھے وہ پہلے اسلام نہیں نہ لائے تھے کافروں کی طرف سے جنگِ بدر میں آئے تھے تو جو ستر آدمی خیاد ہوگا تھے ان میں یہ بھی تھے حضرت عباس چلی کے بڑے بھائی قیل بھی تھے تو ان کی کمیس جو چی پھٹی ہوئی تھی اس وقت جان کے حلاجوں سے تو اس وقت اس عبداللہ بن عباس نے لاکر گھر سے کرتہ حضرت عباس کو دیا تھا اس طرح علماء بیان کرتے ہیں اس کا احسان و طرح مور یہ باتیں نہیں ٹھیک بات وہی ہے کہ حضرت عباس نے جب اس نے منت سمائج کی اس کے بیٹے نے کی تو آپ نے پھر کرتہ بھی دیا دعا بھی کی اور موں میں اس کے لعاب بھی ڈالا پوری طرح اللہ سے دعا کی دل سے کہ اللہ اس کو بخشے لیک کہی تھی عبداللہ بن عباس نے جس کو حضور نے بلایا نہیں کہ جب سرہ حجبیہ ہوئی ہے تو لوگ حضور کے ساتھ گئے ہیں عمرہ کرنے ہیں مگر کفار نے روکی کہ سرہ ہو گئی تو اس سرہ کی بات چیت کے دوران میں کفار نے اس کو پیغام بھیجا کہ وہ سردار تھا نا مدینہ کا کہ ابو الحباب مدینہ کے تم سردار ہو ہم محمد کو مکہ میں مازاللہ داخل نہیں ہونے دیں گے مگر تم چاہو تو تواف کر سکتے تو اس نے اس وقت جو کہا نا لالی کی رسول اللہ کہ میں نہیں ایسے عمر کروں گا مر لے گی اللہ کا رسول بہتری نمونا اگر اللہ کا رسول نہیں کرے گا تو میں کیوں کروں یہ بات اس نے جو ہے نا حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ساری عمر میں اس کے موں سے نکلی یہ بہن کیا کہہ رہی ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی شب براتی عبادت لوگوں نے کیوں کرتی ہیں چلیں آپ باقی کل فون کریں بیشمار لوگ بیٹھے بھی ہیں اور فون بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس وقت بہت ایک دن میں نے ایک سوال کیا کریں نا اس طرح پھر دوسرے لوگ کو بڑی نہیں کہا انشاءاللہ خیریت سے رہیں گے تو پھر آپ سوال کریں چلیں بہت شکریہ بین قسم کی بات تھوڑی دی تو قسم جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھائی اس نے شر کیا وہ کونسی قسم ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا گواہ اور کوئی نہیں مگر اللہ حاضر ناظر ہے